سب سے عبصر ذکر لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کسر سپڑے یہ وہ لا الہ الا اللہ جس کے لئے اللہ نے کائنات کو بنایا یہ وہ لا الہ الا اللہ صحابہ اپنے بچوں کے زبان میں سب سے پہلے کر وہ یہ جاری کرتے امی سلیم اپنے بچے کی امڑی پکر دی بلکل چھوٹا سا بچہ اور آسمان کی طرف بلند کر کے گلتے یہ ابنے بچوں لا الہ الا اللہ اے میرے بیٹے ذرا کہو لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جو دوحید کا کلمہ ہے جس کے بغیر کبھی ناجات نہیں ہو سکتی یہ وہ کلمہ ہے من کانا کرو کلام ہو لا الہ الا اللہ دقل الجلہ اس کی زندگی کی آخری ساز جاری اور ختم ہو رہی ہو اور اس کی زبان بھی کلمہ جاری ہو گیا ادھر کلمہ جاری ہو گیا وہ جنت مہمان بن گا جنتی مہمان بن جائے گا لیکن یہ بات یاد رکھنے چاہیے موت کے وقت زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار وہی کرتا ہے یہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ یہ حلقے کلمہ سمجھتا ہیں لوگ لیکن یہ ویزان میں بہت بہاری ہے اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محدود ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے جب ہم دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں فراشق سیہا گیا فراشق سیہیت خریدہ اس میں اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بار بار گہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ کلمہ دیئے تو اپنے زبان سے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ ذکر کریں جزا کو بماؤ خیر اللہ— جزا کو بہت چیزا ہے جزا کو بڑا Chance سیہا